فرما تھے وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے بڑوں کو یاد کر کے نظمیں پڑھ رہی تھیں لیکن جب ایک بچی نے یہ پڑھا وفینا نبی یعلم ما فی غدن ہمارے درمیان میں ایک پغمبر ایسے موجود ہیں جو آنے والے کل کی بات بھی جانتے ہیں تو پغمبر مصطفیٰ نے اسے ٹوک دیا اور فرمایا کہ یہ چھوڑ دو باقی جو کچھ پڑھ رہی تھی پڑھتی رہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نات پڑھتے ہوئے اقائد کا بلخصوص عقیدہ توحید کا لہاز رکھنا بھی ضروری ہے اور حضور کی نات کو موسیقی میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے لیکن آج مختلف ناتوں کو پڑھا جا رہا ہے گانوں کی طرز پر پڑھا جا رہا ہے اور دھرلے کے ساتھ ناتیں لکھی بھی جا رہی ہیں پڑھی بھی جا رہی ہیں اگر وہ ناتیں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو خالی اس ذہن اس کو سن رہے ہوں گے لیکن نوجوانوں کی بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جن کے دل و دماغ میں اسی فلمی گانے کے ترانے گونج رہے ہوں گے یہ بیعت بھی ہے یہ سوئے عدب ہے اور میں اپنے ناتخہ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھتے ہوئے ہر سوئے عدب کے ہر ممکنہ پہلوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور آخر میں اپنے ناتخہ حضرات کو اور آپ سب کو بیضام دینا چاہتا ہوں آؤ دوستو مل کر ایک کام کریں آؤ دوستو ایک کام کریں اسوئے مصطفیٰ کو عام کریں جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالہ ان چراغوں کا احتمام کریں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغُمْدِ